اسلام آباد پر دھاوہ بولنے والوں سے نرمی نہیں ہوگی سیکیورٹی انتظامات پر سمجھوتا نہیں ہوگا وزرداخلہ موسن نقوی کی سخت وارڈننگ کہتے ہیں وزیراعلا خیبر پختونخواہ احتجاج کے فیصلے پر نظر سانی کریں کوئی بھی احتجاج ملکی وقار کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے غر ملکی سربراہان کی موجودگی میں احتجاج مناسب نہیں کوئی واقعہ ہو گیا تو خمیازہ ساری زندگی بھکتیں گے وزیراعلا خیبر پختونخواہ نے وفاق پر چڑھائی کا منصوبہ تیار کر لیا ہر صورت ڈی چوک پہنچیں گے علی امین گنڈا پر کی ڈھٹائی کارکنوں کو صبح دس پجے پشاور اور ساڑھے دس پجے سوابی انٹرچینج پہنچنے کی ہدایت کر دی کارکنوں کو سمجھا دیا کہ اسلام آباد پشاور موٹر وے پر سفر مت کریں پی ڈی آئی کی آج احتجاج کی کال راولپنڈی اور اسلام آباد میں سکول بند رہیں گے اسلام آباد میں دفاع ایک سو چوالس نافس فوجی اور نیم فوجی دستے طلب مری روٹ فیض آباد میں کنٹینرز لگا دیے گئے لاہور، راولپنڈی، اٹک اور سرگودھا میں بھی دفاع ایک سو چوالس نافس سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہر احتجاج پر پابندی آئے پنجاب کی حفاظت کرنا آتی ہے آپ سرکاری ملازمین کا جلوس پنجاب لاتے ہیں جلوس لا کر پنجاب پر حملہ آور ہوتے ہیں کسی بھول میں مت رہنا، دہشتگردوں سے نمٹنا آتا ہے وزرعالہ مریم نواز کا پی ڈی آئی کو جواب کہتی ہیں فتنہ اور فساد صرف تباہی لاسکتا ہے ذہنی مفلوج لوگ کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں خیبر پختون خواہ جائیں تو لگتا ہے اٹھارویں صدی میں آگئے بانی پی ٹی آئی کو اقتدار کے لیے لاشیں چاہیے ان کا ڈی چوک آنے کا مقصد تصادم ہے بانی پریشان ہے کہ معیشت بہتر ہو گئی اس نہج پر نہ لائیں کہ قوم کو حقائق بتا دوں سینیٹر فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس حلی امین گنڈاپور کو پیادہ قرار دے دیا کہا گنڈا گردی کرنی ہے تو دیکھ لیں گے دیکھتے ہیں سیاسی فتح کس کی ہوتی ہے اور کون سیاسی دفن ہوتا ہے تیریکن صاحب کی پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی سازش ناکام بنائیں گے پھر فاقی وزیر احسن اقبال کی 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں پی ٹی آئی 2014 کی طرح اب بھی چینی وزیراعظم کے دورے پر احتجاج کرنا چاہتی ہے قوم ان چہروں کو پہچان چکی ہے رکھنے اسمبلی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے سکے گا اور ووٹ شمار ہوگا آرٹیکل 63 اے کا فیصلہ کل ادم سپریم کورٹ میں نظر سانی درخواستیں متفقہ طور پر منظور کر لیں 63 اے کا فیصلہ ایک جج کے مارجن سے اکثریتی ہے کیا ایک شخص کی رائے منتخل پارلیمان پر بھاری ہے چیف جسٹس کے ریمارکس کہا سیاسی جماعتیں جج کے ماہ تحت نہیں جج کون ہوتا ہے رکھن کو منحرف کہنے والا منحرف قرار دینا پارٹی سربراہ کا اختیار ہے کیا پارٹی سربراہ کا اختیار جج لے لے تو جمہوری ہوگا عدلیہ نے ولیت اقدامات کی توسیق کی مولانا کا آنی ترامیم پر حکومت کا ساتھ نہ دینے کا دو توک اعلان آنی ترامیم کی منظوری کے لیے جلد بازی قبول نہیں اٹھارویں ترمیم کے لیے ہم نے نو مہ سوچ پچار کی تھی مولانا کی حکومت سے آنی ترامیم بل اور اپوزیشن کو اتجاج موخر کرنے کی اپیر شنگائی تابون تنظیم کانفرنس تک تمام اختلافات بھلا دیا جائیں سکسٹی تھری اے نظرسانی کیس میں فیصلہ قبول ہے لیکن میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے اگستان و ملیشیا تجارت کو فروغ دینے پر متفق دونوں ممالک دفاع تابون بھی بڑھائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی ملیشن ہم منصف کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس شہباز شریف نے کہا ہزاروں پاکستانی طلبہ ملیشیا میں زیر تعلیم ہیں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ ملیشن وزیراعظم کی کشمیر پر پاکستان کی حمایت انور ابراہیم نے کہا کہ مسئلہ عالمی قراردادوں سے حل کیا جائے ملیشن وزیراعظم کے لیے نشان پاکستان کا احزاز صدر مملکت نے انور ابراہیم کو نشان پاکستان سے نوازا صدر عاصف زرداری سے ملیشن وزیراعظم کی ملاقات دو طرفہ تعبن سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پیپلز پارٹی فلسطین مارچ میں شرکت کرے گی بلاول بھٹو کی جماعت اسلامی کو یقین دہانی حمیر جماعت اسلامی حافظ نائم کی بلاول بھٹو سے ملاقات چیرمن پیپلز پارٹی نے کہا تمام جماعتوں سے ساتھ دینے کا کہیں گے پلسطین پر سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اسرائیل کو انسان حقوق کی پرواہ نہیں فون اور پیجر کو بموں میں تبدیل کیا مشرق وستہ میں کشیدگی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس امریکہ نے پاسداران انقلاب پر پابندی کا مطالبہ کر دیا ایران کو بھاری قیمت چکانا ہوگی اسرائیل کی دھمکی ایرانی مندوب نے جواب دیا اسرائیل خطے کو تباہی کے دھانے پر دھکیل رہا ہے چین نے اسرائیل کو تنازات بڑھانے سے خبردار کر دیا روس نے کہا اسرائیل ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ شیڑنا چاہتا ہے عرب لیگ کا غیر معمولی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ایران نے اسرائیل پر حملے کے خلاف جی سیون کا مضمتی بیان مسترد کر دیا ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ایران اپنے دفاع کے حق کو برقرار رکھتا ہے علاقہ سطح پر جنگ کسی کے مفاد میں نہیں تنازع کا سفارتی حل اب بھی ممکن ہے اسرائیل نے اسرائیلی فوج کے خلاف کارروائیوں کی ویڈیو جاری کر دی اسرائیل نے اسرائیلی فوجیوں کو دوڑنے پر مجبور کر دیا اسرائیل نے آٹھ فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی کوئٹا میں خوشیاں غم میں تبدیل مغربی بائی پاس پر باراتیوں سے بھری بس کھائی میں گر گئی حادثے میں سات افراد جانبہ حق تیس سے زائد زخمی ہو گئے فلوچستان اور سندھ کے وزرائلہ کا واقعہ پر اظہار افسوس زخمیوں کے بہترین علاج معالجے کی ہدایت باغوں کا شہر بدستور فضائی آلودگی کے شکنجے میں آلودگی تاحال جون کی تو لاہور آلودہ ترین شہروں میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا مجموعی شرعہ ایک سو اٹھانوے ریکارڈ دھوان چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے دورانیٹوں کے ساٹھ بھٹے مسمار مرحم نواز نے روڈہ ایریا میں زمین کی غیر قانونی خریدوں فروخت روکنے کا حکم دے دیا تجابوزات روکنے کے لیے سپیشل پولس فورس بنانے کی منظوری وزیرالہ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس روڈہ پراجیکٹس کی تکمیل اور جاری منصوبوں کا جائزہ چین و دیگر برلقوامی اداروں سے اشتراک کا فیصلہ پاکستان سٹاک ایکشنجز نے نئی تاریخ رقم کر دی ہنڈرڈ انڈیکس 82,722 کی سطح پر پہنچ گیا مارکٹ میں 16 عرب سے زائد کا کاروبار ہوا مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کے اعزاز میں گورنر ہاؤس سندھ میں تقریب گورنر کامران ٹیسوری نے ڈاکٹر زاکر نائک کی دینی خدمات کو سراحہ کہا آپ کی پاکستان آمد باعث افتخار ہے آپ نے دنیا بھر کو اسلام کے صحیح تشخص سے روشناس کرایا اسرن سے شکست دے دی انگلین کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں پاکستان کرکٹ ٹیم کی ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس پہلا ٹیم